ہماری معیشت کو تباہ کی گئی مینگائی میں مزید اضافہ ہوا غربت میں مزید اضافہ ہوا بازار میں جو چیز سو روپے پر ملتی تھی اب دو سو روپے پر مل رہے ہیں ون ایٹ نائن تک ہمارا ڈالر پہنچ گیا ہمارا جو سٹاک مارکٹ ہے وہ بالکل کریش ہو گیا ہے اور اب دیکھیں یوٹیلٹی کے جو سٹور ہے وہاں بڑے بڑے قطارے لگے ہیں اور وہاں آدھا پاؤں چائے اور ایک کلو دال اور ایک کلو گھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا ہے ایک کلو گھی کے لیے بھی اور ایک پاؤں چاہے کے لیے بھی اور چینی کے لیے ہمارے لوگ لمبے لمبے قطاروں میں انتظار کرنے پر مجبور ہے جب پی ٹی آئی کو حکومت ملی تھی ایک سو پچیس روپیہ فی ڈالر تھا اور آج کی دن یہ ون ایٹ نائن تک پہنچ گیا ہے یہی وہ تمہاری معاشی پالیسیاں تھی وہ تمہاری تبدیلیاں تھی جس کے وجہ سے کانے کے ہر نوالے پر ٹکس لگ گیا پانی کے ہر قطرے پر ٹکس لگ گیا لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا میں اپنی قوم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جاگرداروں کی سیاست کا یہی نتیجہ نکلتا ہے وڈیروں کی سیاست کا یہی نتیجہ نکلتا ہے شہزادوں کی سیاست کا یہی نتیجہ نکلتا ہے بھی سیاست کے نتیجے میں سارا بوجھ غریب آدمی پر پڑتا ہے اور یہ یہی تماشے سجاتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو کوئی غم نہیں ہے مجھے افسوس ہے کہ یہاں محنت کرنے والے مزدور پھر بھی بھوکا سوتا ہے کماتا ہے تو کارخاندار کماتا ہے جاگردار کماتا ہے کاشکار پھر بھی بھوکا سوتا ہے اداروں کے مالکان کماتے ہیں کروڑ ہاں کماتے ہیں کارکن پھر بھی غریب بھوکا سوتا ہے یہی سیاست کا سمر ہے میرے اور آپ کے اور پوری انسانیت کی کامیابی اور پاکستان کی کامیابی اسلامی نظام میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام میں میں قوم کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان چہروں کو ایک بار نہیں بار بار آپ لوگوں نے دیکھا یہ آج کا تماشا آپ کے لئے نیا ہے لیکن تاریخ کے طالب علم کے لئے ایک مسلسل ایک ریپلے ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آئین کو بحال کیا جائے اور اس اپرا تپری کو آڑ بنا کر بہانہ بنا کر اس کو مارشللہ کا جواز نہ بنایا جائے ہم کسی بھی صورت میں کسی طرح کی غیر قانونی اور غیر آئینی کسی اقدام کو نہ سپورٹ کریں گے نہ برداش کریں گے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہاں انصاب کا بول بالا ہو آئین کی حکمرانی ہو اختلافات اپنی جگہ پر جمہوریت کا حسن ہے لیکن اس وقت جو تماشا سجایا ہے ان لوگوں نے یہ عوام کے لئے نا قابل قبول ہے میں نے اس لئے آج امرجنسی میں آپ لوگوں کو بلایا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ماضی کی طرح آئین کو دوبارہ علماری میں نہ رکھائے جائے اور اس ملک میں دوبارہ جمہوری آزادی بیان اور تقریر کے آزادی تحریر کے آزادی یہ ختم نہ ہو اور دوبارہ ہم ماضی کی طرح اپنا چلا جائے ہم آگے جانا چاہتے ہیں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کے لئے خیر چاہتا ہوں قانون اور عدل اور انصاب اور احسان کی حکمرانی چاہتا ہوں میں نے تو اس ساری بات اسی پر کی کہ یہ رویہ ناقابل قبول ہے یہ غیر جمہوری رویہ ہے اور اس ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان جمہوریت کو ہوگی سیاست کو ہوگی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ یہ سارا کیل کسی اور مارشاللہ پہ ختم ہو جائے لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی اور تعلیٰ آزما کر آئین کو ختم کرے جمہوریت کو ختم کرے سیاست کو ختم کرے میں تو یہی چاہتا ہوں میں تو یہی چاہتا ہوں اب بھی جب گاڑ بلکل طبا ہو گئی قوم اب آپ لوگ آ رہے ہیں تب ہی یہی کہتا ہوں بابا جان وہ آٹیوم ماپیا دیزل ماپیا پیٹرول ماپیا چینی ماپیا وہی سب کچھ وہ تمام ماپیا کچھ پیڈیم کے ساتھ ہے اور کچھ پیٹی آئی کے ساتھ ہے وہی پندورا پیپر میں جتنے لوگوں کے نام ہیں وہی ان پارٹیوں میں موجود ہیں تینوں پارٹیوں میں ان کے نام موجود ہیں وہی پاناما لیکس میں جن کے نام ہیں تو یہی باثر لوگ ہیں یہاں دو پاکستان ہیں غریب کے لئے ایک اور پاکستان اور زوراور کے لئے طاقتور کے لئے ایک اور پاکستان میں اس لئے ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ نظریہ ضرورت کی بنیاد پر حق کی بنیاد پر پیسہ لگیا جائے اس وقت پوری قوم کے آنکھے سپریم کورٹ کے دروازے پر لگی ہے سر یہ مسائل ہے یہ مسائل ہے یہ مسائل ہے گردی کی جو ایکسپینشن تھی آرمی چیز یہ مسائل ہے جماعت اسلام میرے بلکل یہی میرا مطالبہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے ارکان کے سامنے اگر خط کے سیکیورٹی کومیٹی اس کے ارکان جتنے بھی وہاں موجود ہے ان کو وضاحت کرنی چاہیے سامنے آنا چاہیے اور بجائے اس کے کہ لوگ گلی اور کوچوں میں آپس میں لڑے آج بھی میرے اطلاعات کے مطابق آپ کے مال روڈ پر ڈنڈا بردار لوگ پھر رہے ہیں یہ کس کے خلاف یہ آپس میں لڑیں گے اور جب آپس میں لڑیں گے نقصان ہوگا اس پاکستان کا اس عیین کا اور آپ نے جس پرشی کا ادھار کیا ہے وہ بہت بھی امپورٹنٹ ہے کلار بھی ہے کیا آپ کا یہ بچہ آپ کی سینس کی بنیاد پر ہے یا کوئی ایسی کلار بھی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مارشاللہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے اور ماضی میں بھی جب بھی مارشاللہ اس کی عین پر پاکستان تباہ ہوا ہے اور پاکستان دو لخت ہوا ہے ایک مارشاللہ کے بعد اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمزور جمہوریت ہم پسند کرتے ہیں مارشاللہ سے میں اس لئے کہ آپ سینس کی بات کرتے ہیں میں ماضی کی بات کرتا ہوں میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایک تجزیہ ہے کہ نہ ٹکنوکریٹ حکومت مسئلے کا حل ہے نہ مارشاللہ مسئلے کا حل ہے نہ امرجنسی مسئلے کا حل ہے نہ گور راج مسئلے کا حل ہے مسئلے کا اصل حل یہی ہے کہ آئین کو اصل سپیرٹ کے ساتھ بحال کیا جائے اور آئین کے روشنی میں معاملات کو بڑھایا جائے اس میں کیا شک ہے کہ اگر جس نے بھی آئین کے خلاف وردی کیو تو کوئی بھی مقدس گائیں نہیں ہیں اس کے خلاف کاروائی ہو ہم خود اپوزیشن ہیں کون سے اپوزیشن کی بات کرتے ہیں بابا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی بات آپ کرتے ہیں ان کی حکومت ہے تو کوئی بھی حکومت نہیں ہے سارے اپوزیشن ہیں اپوزیشن ہے خدا کے فضل اور کرم سے میں اس لئے کچھ لوگ کہتے ہیں نیوٹرل میں چاہتا ہوں کہ ہماری فوج نیوٹرل ہو میں چاہتا ہوں ہماری عدالت نیوٹرل ہو میں چاہتا ہوں الیکشن کمیشن نیوٹرل ہو اور ان پارٹیوں کو اس کا چسکہ لگا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تاؤن کے بغیر سانس نہیں لے سکتے ہیں یہ سیاست نہیں کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی لوگ حکومت میں آئے ہیں ہمیشہ ان کی تاؤن سے میں گزشتہ دو سالوں سے کہہ رہا ہوں ان کی لڑائی آپس کی لڑائی جو ہے یہ اس دودھ کے بوتل کے لیے وہ فیڈر کے لیے ہیں کہ یہ میرے موں میں کیوں نہیں ہے اور اس کے موں میں کیوں ہیں اس لئے میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی نصیت کرتا ہوں کہ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ آپ غیر جانب دار رہے ہیں تمہارے تمام تجربات ناکام ہو گئے ہیں بڑے دلے کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک نظام کو بنایا تھا لیکن نہیں چلا اب تاریخ سے سبق سیکھنے کا وقت آیا ہے کہ ہر کوئی وہ کام کرے جو عین نے ان کے سپورت کی ہے یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر ہسپیٹل چھوڑ کر ٹریپک پولیس بن جائے اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک ٹریپک پولیس چوک کو چھوڑ کر ہسپیٹل میں سرجن بن جائے ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے اور یہی ہے اسی وجہ سے کوئی ادارہ ٹیک نہیں چل رہا ہے عرفان بھئی عرفان صاحب پولیس نے فرمائیے کہ پولیس نے کہا ہے کہ جو غیر جانداری وہ مسکوب ہو گئی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں دوبارہ بتائیں پولیس نے کہا ہے کہ جو غیر جانداری دینہ جو نیتے میں تھے وہ مسکوب ہو چکے ہیں آپ کے خیال میں مسکوب ہو چکے ہیں دیکھئے میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اب تک معاملات ایسی کلیر ہو گئے ہیں کہ سب نے یہ عظم کیا ہو کہ اب میں اپنا کام کروں گا اب بھی یہ دونوں جانبین اسی دروازی کی طرف دیکھ رہے ہیں پی ڈی آئی پی ٹی آئی بھی اور یہ باقی پی ڈی ایم والے بھی میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی ان کی عزت ان کی بقا اور پاکستان کی طاقت اسی میں ہے کہ عدالت عظمہ بھی نیوٹرل ہو رسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہو اور الیکشن کمیشن بھی نیوٹرل ہو سپریم پور کے حالے سے انہیں قبرستان ہونا چاہیے ندریا ضرورت اگر سپریم پور کے حیث سے جماعت اسلامی کو یہ تاکر جتا ہے کہ آئین کی جو اثر سپیڈٹ ہے وہ مہاد ہوئی اور ندریا ضرورت کا قبرستان نہیں کر لیکن ندریا ضرورت ایک حماج کا بڑھ دیا ہے تو جماعت اسلامی ایک مارچ کرے گی حضر اگر اس کی احساس تکاری تاکر دیکھ سپریم کورٹ نے اب تک کوئی ڈیسیجن تو نہیں دیا ہے اس لئے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے اور آئین کا ساتھ دے کر آئین کو بحال کرے لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پیسلہ آجاتا ہے یہ ہر لحاظ سے قابل افسوس ہوگا اور پاکستان کی آئین کا تحفظ یہ ایک پاکستانی کی حصیت سے ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں امید تو یہ ہے کہ وہ نظری ضرورت کو چھوڑ کر حق اور سچ کی بنیاد پر پیس لگ کر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ